السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرے سوگے میں نے کہیں پڑھاتا کہ کرسٹینا رونالڈو جی ہاں دنیا کے فٹبالر کا بہت عظیم نام ہے کرسٹینا رونالڈو وہ ایک پریس کانفرنس میں اس کے سامنے کوکا کولا کی بوتل رکھی گئی اور اس نے اس کو پیچھے کر کے پانی پیا اور کہا کہ میں کوکا کولا کو لائک نہیں کرتا جس کی وجہ سے کچھ دنوں کے اندر کوکا کولا کمپنی کو چار ارب ڈالر کا نقصان پڑا اور اس کی انتظامیہ نے جب خوج لگائی کہ یہ کرسٹینا رونالڈو نے ایک پریس کانفرنس میں کوکا کولا بوتل نہیں پی تھی اور پانی کو ترجیح دی تھی تو اس کی منیجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ کرسٹینا رونالڈو سے ہم کمرشل کرواتے ہیں اور اس کو پچاس کروڑ ڈالر کی آفر کی اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس کو ایک ارب ڈالر کی آفر کی کہ آپ چالیس سیکنڈر کا کمرشل ریکارڈ کروائیں کمپنی کی تشہیر کے لیے پروموشن کے لیے لیکن کرسٹینا رونالڈو جو دنیا فٹبالر کا ایک بڑا عظیب نام ہے اس نے یہ کہہ کر وہ آفر ٹھکرا دی کہ جو چیز میں پسند نہیں کرتا یا جو میں اپنے بچوں کو گھر والوں کو پینے نہیں دیتا اور کہتا ہوں کہ یہ صحت کے لیے موزر ہے اس کو میں دوسروں کے لیے کیسے پریفر کر سکتا ہوں دوسروں کو ترگیب کیسے دے سکتا ہوں مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے یہ آفر نہیں چاہیے اور اس نے وہ ٹھکرا دی لیکن اس کے برعکس اگر ہمارے ہاں ہمارے ملک کا کوئی خلاڑی ہوتا تو اس کا رد ملک کیا ہوتا یہ ہوتی ہے انسانت اور یہ ہوتا ہے اصول لیکن ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ عزیز الرحمان مفتی عزیز الرحمان جس کو مفتی کہنا مفتی کی توہین ہے جو اس نے ایک طالب علم کے ساتھ مدرسے میں کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ ٹک ٹاکر جو یوٹیوبر ہے کاشف زمیر اس نے جو گازی جو ترکی کا مشہور اس کا جو ہیرو تھا اس کے ساتھ جو کیا نو کروڑ روپے کا فراد اور اس کے علاوہ باقی جتنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بہا کی زندگی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو ملاوٹ ہوتی ہے ہگنے کے لئے لو کرتے ہیں تو یہاں لوگوں کا زمین نہیں جاگتا لوگوں کو یہاں ہوش نہیں آتا اور وہ کس طرح اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جس سے انسانت کا بھی شرسرم سے جھگ جاتا ہے اور اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے اور ابھی تو کہتے ہیں کہ انسانت باقی ہے لوگ زندہ ہیں اور ان کا زمین جاگ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے ورنہ آج کل کو جو لوگ ہو گئے ہیں جو انہوں نے ایک مفادہ کی دنیا بسا لیے اس کو دیکھ کر لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے اور ویسے بھی دیکھیں نا کہ لوگ ایک خاتون کو بچہ پیدا ہوا اس کی سہل ہی آئی اور اس کو کہا کہ بھئی تجھے شوہر نے کیا گفت دیا ہے تو اس نے کہا کیا گفت دیا میں نے بیٹا ہوا آئے اور جب وہ چلی گئی تو اس نے جب اس کا شوہر واپس آیا تو اس کو کہتی ہے کہ تم نے میرا خیال نہیں رکھا تو نے مجھے میں نے بیٹا تجھے جنم دیکھ کر دیا تو نے کوئی مجھے تحفہ نہیں دیا یہ نہیں دیا بارال وہ چلتے چلتے لڑائی جو ہے نا کھلا تک پہنچ گئی اور اس نے اس کو شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا اور دوسرا ایک واقعہ ہے کہ ایک مندہ کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہا تھا اس کا دوست آیا اس سے پوچھا کہ تمہاری تنکہ کتنی ہے کہ اتنا ہے کہ میری بائیس ہزار تنکہ ہے تو دوسرے بندے نے اس دوست نے اس کو کہا کہ تمہارا بائیس ہزار سے کیسے گزارا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ ہوئی جاتا ہے بارال اس کی بات اس طرح اثر کر گئی اگلے دن اس نے مالک کو کہا کہ آپ میری تنکہ بڑھاؤ مالک نے کہا کہ میں تمہاری تنکہ کیسے بڑھوں موجود حالات میں جو این کرونا میں گزارا کرنا بڑا بارال اس نے اس کو کہا کہ مجھے ترکانی پڑھاتے وہ جواب دے دوں اس نے اس کو جواب دے دیا اور وہ بیٹرہ پھر ازار ہو گیا تو ہم میٹھی میٹھی باتوں میں اپنے دوستوں اپنے عزیز خارب اپنے رشتہ داروں کے زندگی میں جو ظاہر گھولتے ہیں اس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور سیدھے سادھے لوگوں کو ہم ٹوکر یا ان کو ایسی بات دلا کر یاد کرا کے ان کی جو ہے زندگی عذاب کر دیتے ہیں امید ہے کہ آپ اور ہم سب کو اس طرح کی بات اسے اتنا بک کرنا چاہیے اور زندگی میں اصول بنا لینے چاہیے کہ کس طرح ہم نے زندگی بسر کرنی ہے اور اصول کے آگے پیسہ کوئی قیمت نہیں رکھتا جس طرح رونالڈو کے سامنے پچاس کروڑ ڈالر یا ایک گرب ڈالر کی آفر تھی اور اسے کو سکرا جیا امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا ویلاغ پر سنائے گا کسی اور ویلاغ باپس سے دوبارہ ملک ہوتو گی تب تک مجھے اجازت خدا حافظ